بنت پیمبر امام حسین اللہ علیہ السلام نے دکھی ما قبول فرمائے ازاداری ہیں تو ہم نصیب رہے ہیں مالک الملک اللہ قادر مطلق اللہ علاقل شہن قدیر اللہ ازادارا دی تے ازاداری دی ہی فاظت فر کریم فرمائے دے میرا بندہ میری اتنی اطاعت ضرور کر جتنا تو میرا محتاج ہے سب کچھ میرے کو منگ دے میں ساد مانا تک کھنڈ کر کے ٹھوٹ ہوں مالک فرمائے دے ساڑھے تری بھی گھنٹے تیرے ادھا گھنٹہ میں چھو میں لندے او بھی کس تانا ادھا باد مالک تک فرمان ہے یبنا آدم وَا سُونِ بِقَدْرِ سَبْرِكُمْ عَلَ النَّارِ اور فرمائے دے نا فرمانی اتنی کریں جتنا دو زخ برداشت کر سکیں مالک فرمائے دے نا فرمانی اتنی کریں جتنا محتاج ہے مالک فرمانی اتنی کریں جتنا دو زخ برداشت کر سکیں اس نفیس جسم کو پچھ جڑا بغیر فون دے گا جہاں دے ساہ نہیں سکتا جڑا بغیر ائر ایکڈیشن دے آرام نہیں کرتا اس کو پچھ بھی قبر اور برزخ جگی میں گزارا کرے سکیں مولا علیہ علیہ السلام تک جہاں دے فرمان ہے کہ اِنَّا الْقَوْرَ رَوْزَةٌ مِنْ رِيَا زِلْجَنَّةٌ اَوْ هُفْرَةٌ مِنْ هُفْرِ النَّارِ قابر جنت دیا باغا چو ایک باغوی ہو سکتی کہ جہاں نم دے گڑے ہیں جو ایک گڑا بھی ہو سکتے واسطر اپنے جتنا لگ دی لانے جتنے تائیں یہ ساہ پہ ٹوڑ دینی نا ساہ چل رہنے حواس نہ لینی جتنے تائیں ایتھے نہ آ جائے ایتھے آ جائے تو وقت خاتم سمجھ گئے چارا ایتھے آ جائے نہ تو مڑ وقت خاتم اس تو پہلے ہو قریمی ودہ میرا دروازہ کھل ہے کسے لے آ جائے کسے لے آ جائے جڑ لے در جائے جڑ لے آ جائے موت قابر برزخ دا خوف جڑ لے آ جائی دلچ ولایت جنابی علی دی ہوگی مڑ سیر سجد گاہ تلق کے ایک میری آقشہ میں مافی مانگدان کریم ادھے میں پچھلی ساری تلقیت آ جائے آ جائے آ جائے نو جی دو پیغام یاد رہا سن انہوں اگر سمائے بھی کرو پہلا فرمان کی میری اتنی اطاعت کر جتنا تو میرا محتاج ہے اور اتنی نافرمانی کر جتنا دو سخ برداست کرسے کریم اللہ نے چودہ دا نور خلق فرمایا بارہ ہجاب پیدا کی تے چودہ دے صدقے سارا جہان بڑھایا چودہ دے صدقے سارا جہان انہوں نے پائن ہے پچھنے ہی ساری گفتگونوں ایک ایک جملے زین مربوط کر کے ان کے سفر چودہ دے صدقے سارا جہان کہا ہے پھر اللہ نے جناب آدم علیہ السلام پیدا کر کے اس نور اول جناب آدم دی پیشانی جرب کے آنکھیں آپ میرے آدم دا سجدہ کرو جنا سجدہ کر لیا وہ فرشتے رہے جس سجدہ نہ کیتا اللہ ملون و مردود بنا کے درباری تو کر دیتا کر جیڑا ایک منفردہ کی دا دسی آدم علیہ السلام تلے کے زہور تک جتنا سفر اس نور کیتے ساری راہ پاک ہے تو ستائد نہیں کیتی ساری راہ پاک ہے جس جس سرف جو نور آئے زرف پاک ہے سارے سلسلے جو سارے شجرے جو ہر ماں پاک ہے ہر ماں پاک ہے لو جو نور نے سفر شنکیتا ارحام تاہرہ اسلام متحرہ یہ الفاظ تو ساں زیارت جپڑ دیو زیارت ورسج بھی ہے ارحام تاہرہ اسلام متحرہ کیا مطلب یہ نہیں پاک پاک زرف آئے چھو پاک پاک زرف آئے چھو اس نور نے منتقل انہیں شنکی تھے چلدے چلدے نور آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیشانی ابراہیم علیہ السلام اللہ نے دو بیٹی عطا فرما ایک جناب اسماعیل ایک جناب اسحاق نور اول تو آگیا حضرت اسماعیل دی پیشانی نبوت تو روپے حضرت اسحاق دی نسلے چھو نور کی تے جناب اسماعیل سونا نا جناب اسماعیل علیہ السلام دی پیشانی تے نبوت تو روپے حضرت اسحاق علیہ السلام دی نسلے چھو حضرت اسحاق علیہ السلام دی نسلے چھو تقریبا چار ہزار نبی آئے جنان سددن انبیاء بن اسرائیل جو پہلے حضرت یعقوب ہیں آخری حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی نسلج حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے آکے نبوت ختم ہوئے یہ تو نقیب شروع ہو اور پہلے نقیب دنائے حضرت شمعوں یہ اتنے جملے میں آنکھیں نا آنکھ میں لین چونکہ میں توجہ توجہ دار دینا تو ساں حالے سنے کوئی نہیں میں آنکھیں دیننا اجیرے دست دیننا سنے نہیں تساں اس جملے میں توڑے ذینت محفوظ کر کے کیونکہ اس دیویں نکل بھی ضرورت ہے پرسوں بھی ضرورت ہے زندگی باقی تو انشاءاللہ اس سے جملے دی جڑا ہوں پھر پیدو رہنا ابراہیم علیہ السلام علیہ نے کتنے بیٹے تھا فرمائے دو جناب اسمائی جناب اسحاب پبا جی نور اول جناب اسمائی دی پریشانی گئے چاہتی نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی نسلج حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی نسلج کتنے نبی آئے تقریباً چارہ دار جسے جو پہلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام شاہدش حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی نسلج نبوت ختم ہو اتنے نقیب شروع ہو گئے اور پہلے نقیب دا نائے حضرت شمعون یاد رہے گا دو دن تا یاد رکھے پھر توڑی مرضی حضرت شمعون نور جناب عیسیٰ علیہ دی پیشانی ہے جا اس نور دا سفر جاری رہا ہے پاک پاک ظرفہ چو ارہام تاہرہ اسلام متحرہ پاک پاک ظرفہ چو ممتقل ہوندے 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 نور آیا حضرت حاسم دی پیشانی ہے جا پھر آیا حضرت عبدالمطرب دی پیشانی ہے جا اتیا کے قصہ محلو نصف ہیں اللہ اس نور دے کی تے دو اسے ہی قصہ گیا حضرت عبداللہ دی پیشانی ہے جا دوہ گیا حضرت عبداللہ دی پیشانی ہے جا جنہاں سنور اول دا حضرت عبداللہ دی پیشانی جا وہ ربیل اول اچھ رحمت اللہ العالمین بڑھ کے ظاہر ریا جنہاں حضرت عبداللہ دی پیشانی جا تیرا رجبن قابج امیر و محمیرین نارا حضرت عبداللہ دی پیشانی ہے جا پانچ نارے لبا بیٹا اٹھ کے اٹھ کے شاہد پانچ نارے سارے لبا بیٹا اٹھ کے شاہد سارے 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 حاضرت عبداللہ دی پیشانی سارے حاضرت عبداللہ دی پیشانی جیتے رہو اللہ حضرت عبداللہ سلح اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل فرد ہوں ہاں سکتے ہیں ناہی ساندرت عبداللہ دی پیشانی کیا رحمت اللہ علمین بن کے ظاہر جہاں حضرت عبداللہ دی پیشانی کیا تیرہ رجب نو خوابِ جنابِ امیر المومنین بن کے ظاہر ان اس سے موڑ تھی آج توان رکھنا کیا کریم اللہ نے پاک رسول حضور پیدا تو سب تو پہلے کیتا تیر بھیجیا سب تو بار پیدا سب تو پہلے کیتا بھیجیا سب تو بار کیوں انبیاء پہلے بھیجے انتظام واسطے جاؤ تو سا انتظام کرو پھر آئے گا رحمت اللہ علمین پہلے جا کے سمین پہ انتظام کرو پھر آئے گا رحمت اللہ علمین پھر آئے گا وہ میرا حبیب جد سر تے تاجے لولا کا لما خلاکتا لفلا پہلے پیدا نہ کرا کوش ہے پیدا ہی گئی ابو جی بھئی پیدا تو سب تو پہلے کیتا ہے بھیجیا سب تو بار اسمت دی وجہ تا جلالت دی وجہ تا شان دی وجہ تا انبیاء مونتہ زمین بنے کے آئے پھر اللہ نے رسالت مابروں پہ تھی لکھ لکھ سلام پھر چالی سال اللہ نے خاموش زندگی گزروائی اس چالی سال نے رسالت مابروں پہ تھی زمین ہموار کی تھی ابو سفیان اور ابو جیل کرو منوایا السادق والامین تو سچا بھی ہیں تو امین بھی ہیں بے شک سچا بھی ہیں ایک دواری سالت مابر ہیں بھو مجھو مو منہ نے نہیں ہے حالی سارے نبوت کیتے ہی نہیں یہ حالے نبوت کیتے ہی نہیں اتنا فرمائے بھی اگر میں تو نیا کہا کہ اس پاڑی دے پیچھے ایک لسکر ہے جنہ توتھے حملہ کرنا لائے مانے جاؤ گے انہاں کہی ضرور منسان کیونکہ توٹی زبان تو سچ تو علاوہ سنے جو کچھ نہیں توٹی زبان تو سچ تو علاوہ سنے ہی کچھ نہیں اتنا تک جملہ تو توٹن تک پوچھے تو انہیں یاد ہے بابا جی نہ اللہ فضاء کھین میرا ہاں ٹھلے ذرا اس کو اگلے جملے تھی دیان فرماؤ پھر چیرے پڑھا مجلز اچزین ہے زینی فکری شغوری طورتے کو بندہ باہر تو نہیں ہے مجلز میں چھو لے مولادی کا سمیں حضور نے کے پہلے کے فرمایا اگر میں آکھاں پیچھے لسکر من جاؤ گے میں خیلی ضرور نہیں سکتا کیوں گے توٹی زبان تو سچ تو علاوہ سنے ہی کچھ نہیں سچ تو علاوہ سچ تو علاوہ سنے ہی کچھ نہیں اگر حضور نے جملہ بتایا فرمائے دیں میں آکھاں لسکر ہے تسا دمانوہ سام کہ جب وان کے بے کھو تلسکر نہ ہوئے سنو گے جواب تو مجلس جنت بنے گی جب وان کے بے کھو تلسکر نہ ہوئے تو پھر خدا دی قسم ہے مسلمان تو سمجھے نہیں رسالت ماہ بنو حال حضور نے زہر نبوت نہیں کیتا جلل فرمایا نا کہ اگر وان کے بے کھو تلسکر نہ ہوئے انہا سارے ہیں کہ جب تسا آکھو لسکر ہے تلسکر نہ ہوئے تسا اقسائیں اسا انہے ہو گئے آسان قدر نہیں آنا لسکر ہے سانجواهر آردی آری 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 نہ ministers ił utz موسیقی ساری ترتیب ذہنے جا رہے ہیں ملکل سلسلہ کڑی نال کڑی بھیجیا سب تو پہلے پیدا سب تو پہلے کیتا بھیجیا سب تو پہلے اسمت و جلالت دی وجہتا شان و عزت دی وجہتا پھر چالی سال ہور گزر گئے زمینہ مبارو گئی چالی سال تو پہلے سلسلہ وی تو شروع ہو گیا اوہار حراج بسم اللہ الرحمن حقرہ بسم ربک اللہ شروع ہو گیا نا سلسلہ وی تو شروع ہو گیا اللہ فرمائے میرے حبیب نبی تو ادھر نہ ہے جیدن شاہ کوئی نہیں رسول تو ادھر نہ ہے جیدن شاہ کوئی نہیں بیٹا پٹی بدین متوجہ کوئی نہیں نبی تو ادھر نہ ہے جیدن شاہ کوئی نہیں پیدا تھا نے سب تو پہلے کیتے بھیجیے عصمت و جلالت و رشان و شوقتی وجہ تو باہ دیچے چالیس سال ہور گزر گئے سمین ہموار ہو چکی میرا بیب سلسلہ وہی تو شروع ہو گیا لیکن حالے بار نکل کے گل کرنی نہیں میں کتنا ہیستہ جو لاکھ ہی جتن لطف نرمیہ کے ادھر لطف خسلیہ نہیں اللہ فرمایا سلسلہ وہی تو شروع ہو چکا اکراب اس میرے بے کہ اللہ یہ خلاق سلسلہ وہی شروع ہو گیا لیکن میرا بیب حالے بار نکل کے گل کرنی نہیں حالے انتظار ہے حالے بار نکل کے گل کرنی نہیں حالے انتظار ہے حالے بار نکل کے گل کرنی نہیں حالے انتظار ہے حالے مہمیت و انی دسنی حالے انتظار ہے اللہ حالے بار نکل کے گل کرنی نہیں حالے انتظار ہے اللہ حالے بار نکل کے گل کرنی نہیں حالے انتظار ہے نبی تو ادھر میں جدن شیخ ہوئے گئے بھی یہ سب تو بعد چالیس سال اور گودر گئے سلسلہ بہی شروع ہو چکا لیکن حالے باہر نکل کے گال کرنی نہیں حال انتظار ہے حال انتظار ہے حال انتظار ہے حال انتظار ہے لے میرے کل پچھ انتظار مکیہ قدر جدن مولا علی ہوگے تیرہ سالہ دے سارے ہاتھ چاہ کے تحید نہیں کیتی آج اپنا کم کی طرح سو رہا شاوائے جدن مولا علی ہوگے تیرہ سالہ دے بھائی جن جدن مولا علی علیہ السلام ہوگے تیرہ سالہ دے کتنے تیرہ سالہ اللہ فرمیر حبیب انتظار خاتم انتظار خاتم حال انتظار خاتم مولا علیہ السلام ہوگے تیرہ سالہ دے انتظار خاتم میرے علیہ السلام ہوگے تیرہ سالہ دے انتظار خاتم وَأَنْزِرْ أَشِیرَةَ قَلْ أَقْرَبِي ہن قریبی بلاچا اکٹھے بہاچا تے کھل کے آخ میں نبیان ہن کھل کے آخ میں رسولان ہن پڑھ قرآن ہن دس فرائض ہن دس واجبات ہن دس مخربات ہن دس شریعت ہن دس فقہ ہن دس سرات مستقیم جنت حنم درستے وکر وکر کر کے بکھا میرا لیو گیا تیرہ سالہ دا قریبی بلاچا اکٹھے بہاچا تے شروع کرتے کھل کے آخ میں نبیان کھل کے آخ میں رسولان کھل کے آخ میں عادیان کھل کے پڑھ قرآن کھل کے دس ایتان کھل کے دس واجبات کیوں میرا لیو گیا تیرہ سالہ دا ہن دیڑی آخ تیرے لے پر سے اٹھی آخ نلوسی جی رہا ہاتھ اٹھیا ہاتھ حراث سبح کے سایتی بانا قریب مولا قریب مولا ایک میری دور آگ چھوڑ رہا تھک دیو نورے حیداری محمد محمد پلکٹر اللہ سلی اللہ محمد محمد اچھے فرج ہوں آپ دعا فرمارے ہیں جی رہی آنکھ پٹھی ایک نرس جی رہا ہاتھ اٹھیا ہاتھ نرسی میرا لیو گیا تیرہ سالہ دا ہن اس چگہ تاکہ کل دے موزون حال گل پھر مربوط ہو جائے گی حضرت ابو طالب دے ایمان تے شک کرنے تحریک اسلام دا پہلا جلسہ ہوئی ہنا ابو طالب دے گھا تحریک اسلام دا پہلا جلسہ جناب ابو طالب دے گھا کھارا دا تبو طالب دا لنگر حضرت ابو طالب دا کہلہ جلسہ تحریک اسلام دا دا تبو طالب دکھا اللہ فرمائے قریبی بلاؤ اکٹھے بٹھا کے آنکھوں میں نبی ہیں تبلیغ و ہدایت شروع کرو یا علی سب دی دعوت کرو جلسے دائتمام کرو بھئی سارے مکہ والے توڑا کھانا حضرت ابو طالب دے گھا رہے گال کرنی ہے گال کھانا ہی کھانے لنگر ہی کھانے تو گال بھی کرنے وہ جی سارے آنکھ میں کھانا کھلاو کھانا کھلاو سارے کھانا لیا کھانا راج کے گال دا موقع یا گال کے سونے نہیں سارے توڑا گیا ہے چلے گا مولا دی نے یا علی انہ آنکھ پہ کھل پھر توڑا کھانا سارے آنکھ کھل پھر توڑا کھانا سارے آنکھ کھل پھر توڑا کھانا سارے آنکھ یہ بڑے خوش ہوگی بھی آج اتنا مزدار کھانا آتے کی جا رہے ہیں آج بھی رجے ہیں کال بھی رج سارے ہیں نہ آج گال سنی ہیں نہ کال سنسا آج بھی رجے ہیں کال بھی رج سارے ہیں نہ آج گال سنی ہیں چلے اگل دن پھر کھانے دے تمام پھر حضر رہے ہیں کل سارے ہیں کھون آتے کی آرہیں کال بھی رجیاں سے آج بھی رج سارے ہیں نہ کال سنی ہیں نہ آج سنسا ایک ایک بندہ پانچ پانچ بندے اور نال لہے ہیں ایک ایک بندہ بھائی بڑا مزدار کھانا آئی رجل ہیں گالنٹ کال بھی سنی ہیں آج بھی نہیں سنی ہیں یہ نیت لے کے آرہے ہیں آج پورے دن توڑے زینیت لطف رہے گا ایک کیا دے آرہیں کال بھی رجیاں سے آج بھی رج سارے ہیں رجل نا جانتے ہو تسا کیا دے ہو رجل نا یہاں وہ پیٹ بھال کے کم لمحے ہیں رجل نا ٹھیک ہے کال بھی رجیاں سے آج بھی رجیاں سے کال بھی گل نہیں سنی آج بھی چون اے ایا دے آرہیں تے جل سے دے انتظامیوں نے انتظام بدلیا حضرت ابو طالب فرمیندین میں میری کرسی رکھو نہ دروازے چھے انجھے تیار ہو تو جمل آنکھ لوں حضرت ابو طالب فرمیندین میں میری کرسی رکھو دروازے چھے جیڑا بار نکل سی میں موو ایک ساتھ آلے حضرت ابو طالب دے کرسی اٹھے خلو لگ دے سلام کر گی گدر دے گدر دے گدر دے گدر دے گدر دے سارے جو گنات بھر گیا ادن ادے بھی انتظام بدلے گیا ادے بھی فرمائے یا علی جیس رکھا کھانا سامنے اتے کپڑا گال پہ لے تے کھانا باہ دے چھے گال پہ لے تے کھانا گال پہ لے تے کھانا ادن دے انہیں مجلس پہ لے تے نیاز باہ دے چھے سباہ کدھی بھول کے بھی پہلے نیاز نہ کرو ہے انہیں سارے گئے ہیں آرہے ہی میں تین دے نا ہی میں تین دے کئی دفعہ جگہ تھا لیکن مربوط گفتگو ہے آجی یہ آلی کھانا سامنے رکھو اتے کبڑا پھو گل پہلے تے کھانا باہ دے چھو نقشہ توڑے زینے جاگے ابھی اتھے پاک رسول نال تیرہ سال دے جناب علی علیہ السلام تے اوہ حضرت ابو طالب بیٹھے رو مجمع درمیان ہے حضرت ابو طالب کون آنکھے بھی آنکھ سکھ دیا حضور نو بلا کے بھی آنکھ سکھ دیا جیرے تاریخ دل افت ہے نیتے سبھالو کل دیگو افتگونا لگو افتگو مربوط ہو جائے گی اتھائیں بے کے جیرے تاریخ دل افت ہے سمہ توجہا الہ ابن اخی ہے اتھوں بے کے حضرت ابو طالب اپنے لختے جگر جنابی رسالت معاف در متوجہ ہو کہا دیں یا سیدی سونا تو دل لطف لے توڑی اپنی عصمت ہے یا سیدی ایوی آکھ سکھ دیں یا بنیہ آئے میرے بیٹے ایوی آکھ سکھ دیں آئے میرے لختے جگر آکھ سکھ دیں بیٹا میں گل پڑ کر میری انگلہ سنے گی یا سیدی ایوی میرے سردہ یہ نہیں ہے کیا ایوی میرے بیٹے ایوی میرے لختے جگر اتھو امبے کے یعنی سارے ہیں دے سارتوں قوت سماعتنا دخرا کے حضرت ابو طالب دی عباد رسالت معاف تر پہنچ رہی ہے اتھو بے کے دن عربی دل لفظ کے شما توجہ ہو الہ ابن اخی ہے اپنے بھائی دلخت جگر کی طرف متوجہ ہوئے کہتے ہیں قوم یا سیدی اٹھو میرے سردار اٹھو میرے سردار حل جزاوالعیسان اللہ عیسان اللہ عیسان تا بدلہ عیسان ملدن دے اللہ ہوتا ہے فرمائے ابو طالب تے میرے حبیب نو سید آکھے میں قیامت آئیں تیری علی تے بدول دے نسل سید سردار جنہیں سید بیٹھے ہیں تو اٹھو میرے ہاتھ بڑھن دا یہ وجدنا نعرے مارو آئے میں قیامت تک تیری تیری جناب علی اور تیری بدول دی اولادنوں سید سردار میرے حبیبنوں سید آکھے اور اگلے لفظ سنا فرمائے نرس یا کم یا سیدی وہ مولا ہی میرے سید و سردار اٹھو اور میرے مولا اٹھو لفظ مولا تاریخ اتنوں میں میری گردن کٹھو حضرت ابو طالب نے رسالت ماہ بنو اپنا مولا کیا اللہ فرمایا میرا ابو طالب تے میرے حبیبنوں اکھے مولا میں جتنے تے اپنے حبیبنوں تیرے پتردہ پازن اکوا کے من کنت مولا سبان کے سار یدیبالا حلی مولا حلی مولا حلی مدعبت حلی مولا حلی مولا شہرے حال علی حال علی سمت توجہو الہ ابن اخی اپنے وحی کے لغت جگر کی طرف متوجہ ہوئے قم یا سیدی و مولا میرے سید و سردان اٹھو میرے آقا و مولا اٹھو و قل ما شیطا جو پیغام چاہے پہنچاؤ ان کی جرہ تو نہیں کوئی دروازے کی طرف لگے نوجہ رسالت معافی خطبہ شروع ہو گیا اگر کوئی بار گئی ہو تو واپس آجاؤ رسالت معاف فرما بسم اللہ رحمان رحم یا ماشر الناس آئے لوگو انا رسول اللہ علیکم جمیع میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں رسول ادھن دا جدن شاید کوئی دائے نبی ادھن دا جدن کوئی شہ پیدا نہیں ہوئی اللہ بھیجے اسمت و جلالت دیوجہ تو آخر جائے چالیس سال میں تو اٹھے اندر زندگی گزاری ہے کوئی کھڑو کوئی دس ہو میری زندگی ریکھی سیلم میں کوئی تسا انگلی چاہ سکتے وہ تو چالیس سال دی میری زندگی بیتاک زندگی یعنی عرب دے پاترین غلیز ترین زلیل ترین معاشرے میں پاکیزہ ترین زندگی گزاری میں اللہ دا رسول پڑھنا میں قرآن ہے میں دین دسن ہے انتظار رہی آج اللہ فرمائے انتظار ختم ہو گیا انتظار ختم ہو گیا قریبی بلا کہ ہدایت شروع کر تبلیغ شروع کر بشارت و نظارت شروع کر میں لہذا نبیہ میں رسولہ میں پڑھنا قرآن میں دسن ہے دین میں دسن ہے شریعت میں دسن ہے واجبات میں دسن ہے فرائز میں دسن ہے سرات مستقیم میں جنت جہنم دے بر رخصتے وکھر وکھر کر کے دسن ہے میں ہدایت کرنے میں تبلیغ کرنے میں ایک مشن شروع کرنے ایوکم یو آذرنی تم میں سے کون ہے جو اس مشن میں میری مدد کرے گا کون ہے جو میری اس مشن میں میری مدد کرے گا چونکہ تو انہال وعدہ بھی توجہ داکھنی نے اپنے لطف دس سفر کرنا کون ہے جو میری مدد کرے گا اس جگہ تے سننی دی روایت بھی نہیں پڑھتا شیعہ دی روایت بھی نہیں پڑھتا ایک انگریز نے جیڑا ایک چملہ لکھے اسے دل فادے توڑے تک مجھائنا چونکہ اللہ دا وعدہ ہے کہ ہاتھ اکلا میں چو نکل دے زبان میں چو نکل دے کوئی ہاتھ نکل میں دا انگریز لکھ دے کہ جب حضور نے اعلان کیا اعلان کیا کہ میں اللہ نبی ہوں میں رسول ہوں میں ہدایت کرنی میں تبلیب کرنی میں مشن لے کے چلنے شراط مستقیم دسنے فرائز دسنے واجبات دسنے مرمات دسنے کیڑی کیڑی کم کرنے وہ دسنے کیڑی کیڑی نہیں کرنے وہ دسنے جب حضور نے اعلان کیا اگلا چملہ کمال ہے پتہ نہیں اور کوئی لکھے گا اس لکھ چھوڑے حضور نے کہا کون ہے جو میری مدد کرے گا اس مشن میں کون ہے جو میری مدد کرے گا انگریز لکھ دے سارا مجمع چو سارے خاموش سید نہیں چاہدے آکھ نہیں چاپک دے ملٹے نہیں ہلیں دے سارے خاموش سارے دن نارے مارو حق دا نہیں ہونا عیسائی لکھ دے جب حضور نے اعلان کیا سارا مجمع چو جنہیں سارے کر گئے چپ سارے ہو گئے خاموش سارے نے سیرہ دے بے گے پکھی انگریز لکھ دا وانچائنڈ سٹوٹ ایک بچہ اٹھا وانچائنڈ سٹوٹ ایک بچہ اٹھا بڑی جدہ سے کہتا ہے بڑی حمد سے کہتا ہے بڑے جلال سے کہتا ہے بڑے عظم سے کہتا ہے بڑے وسوک سے کہتا ہے ہولی پرافٹ اللہ کے رسول ہولی پرافٹ اللہ کے رسول ہولی پرافٹ اللہ کے رسول میں علی وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے دشمنوں کی ہنڈیاں دور کے رکھوں گا بنی 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 بنو مادی سچوکش初 ہم تک بہت خار کر دے شب میں کھالی تک میک پتہ مجد دو زور لگو زور لگو سامس گبن گبن آئل پریک تیپ پونز آفشو بینی میز ماں تیرے دشنوں کی ہڈیوں توڑ کے رکھ دو گا جتنے لتے جتنے لتے جڑے جڑے لتے ہڈیاں توڑ دوں گا اس دو کے موضوع کال ہڈیاں ترٹدیاں کالوک فیس تلوار چلی کی میں ساروڑے کی میں سارے جنگز جس نئی تے سفر ہو رہے ہیں پہنچ گئے ایک منزل تے نور اول رشالت معافت جنب علی تک پہنچ چکے ہو نا سلسل جاری رہے گا اس منزل تے آگئے جڑے ایسا حضرت عبداللہ دی پیشانیت گیا وہ ربی اللہ والے چرحمت اللہ علمین بن کے ظاہر ہویا جڑے مولا علیہ جو حضرت عبداللہ دی پیشانیت گیا وہ تیرا رجب قابج امیر المومنین بن کے ظاہر ہویا انہوں نے اتھے ایسا دعا نور انا و علی ین من نور ان واحد انہ دا مستر کا ذکر اتھے اللہ کے گل اگفر اگے نور دا سفر جاری اللہ تعالیٰ تو ڈیزاد آرہی ہیں قبول فرما مولا علی وعدہ کے کیتے میں تیرے دشمنوں کی ہٹیاں توڑ کے راکھوں انہیں وعدہ مولا علی انہیں نبھائے جو میں نبھاؤنا دا حق کہی مولا علی نے بچوں تُسا یاد رکھو مولا علی نے وعدہ انہیں نبھائے جو میں نبھاؤنا دا حق کہی ہجرہ دیچے باد ریچے اوہ دیچے خاندہ کے خائبہ ریچے تو انہیں جے مجمع وستے مسائم دا پہلا جملہ وعدہ مولا علی بڑا نبھائے اور مولا علی نے دی قیمت بڑی دیڑی رہی ہے جنہ جنہا ہائی کیتے رہے تو سا مولا علی کو دعا لے مولا علی نے دی قیمت بڑی دیڑی رہی ہے شاہ جی بڑی دیڑی پہی جیڑی قیمت آج تک وصول ہو رہی ہے جیڑی قیمت آج تک وصول ہو رہی ہے بڑی قیمت دیڑی بھی مولا علی بڑی دیڑی سارا دن اگر جملہ توڑے زینت رہا تھا تھا تھڑا سا نکل دا رہا سی میں جملہ آگے بزاعتناللہ مولا علی نے قیمت بڑی دیڑی پہی بزارہ جو رول گئی ہے علی دیڑی تھی تربارہ جو رول گئی ہے علی دیڑی تھی کئی کئی مومن سامنے بے کے بڑی سونی گال کردے ہر بندے تو نہیں ہوگی کئی کئی بڑی سونی گال کردے بیٹا کسی زاکر پڑھے آنا مجلس اچھ بیٹا بزار شام میں تھی اعلان ہویا بدلے لے لو علی دیڑی آگئی ہیں اعلان تھی نہیں ہویا بدلے لے لو علی دیڑی آگئی ہیں سامنے بیٹھا مومن تُوزہ آئے کی تھی اس ماتم کی تھی ماتم کر گئتا ہے او ظالماؤ او بیوان دے بدلے پتروں تو لے اندر دھیوں تو دے بدھی کس نے کیا بیوان دے بدلے کے جان لینے میں بیوان دے بدلے پتروں تو لینے دھیوں تاہر کے دیوں سامنے مولا علی دیاں بڑا سنہ جملے دکھتا بہنی کسے نبی دے پتر نہیں رولے جب جناب علی دیا 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 ہوگی تو دہا ہے کیوں نہیں کیتی سارے سنیا نہیں ان کیسے نبی دے پتر نہیں رلے جب جناب علی دیا 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 رل گیا ان کیسے نبی دے پتر نہیں رل گیا جب جناب علی دیا دیا ہوگی آؤ جس امیر دی تھی انہو آج تُسر مکان دینی ہے ہر بی بی لڑیئے ہر بی بی لڑیئے لیکن جتنا خرچ حضرت عباس تھی بیند ہو سنی آئی کی تینے سلاپڑی کیسے گھر میں جائے نہ کرو جتنا خرچ جناب عباس تھی بیند ہو آنکھو تو گردے ماں گردے ماں جی گھروں پروی ہے نا چار بھرا نالس چھے پتر نالس دو دھیا نالس ایک سردہ تا جناب مسلم آئی ایک سردی چادن آئی بی بی تیرے دکھت ہو سدکے سینڈ تیرے دکھت ہو سدکے جدن شامی چوڑن لیے چوڑ بھراں جو بھراں نال کوئی نہیں چھے پترہ جو پتر نال کوئی نہیں تجھا ماتم کرنا ہی تجھا توجہ نہیں کی تھی دو دھیا چو دھی نال کوئی نہیں ہر بی بی بس سریا یہ مہینہ پہلے اجڑ گئی ایک چادرہ یوشاں میں غریب آلہ کتنے پترہ سجی چھے دو کوفے بھیجے سی جنادہ جے ذکر کرنے جنادہ 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 تو سنچامنے موڑ پتنی جملہ زینے آئے یا نہ آئے ہون آیت میں آخ لما جنادہ جنادہ ضرور سرام کرے جنادہ جنادہ ضرور موڑ دیوئے اے او مظلوم ہیں اے او مظلوم ہیں بابا جی بھائی جن تاڑیو سلوز پیادے او مظلوم ہیں جنادہ 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 صاحب بندیاں نہیں چاہے آپ پانی چاہے کتنے گروہ سکتے ہو دو کوفے بھیجے سی دو یومِ اشور یومِ اشور دو پھر آتے قربان کی تیس اگر ایک جملہ چاہ کو دنہ دی شادت پڑھ لیں حصہ ہو جائے امامِ حسین کو کوئی ایسا تھیار نہیں کرے جنادہ مسلمانہ استعمال لگی تیر مارے نے تلوارہ مارے نے نیزے مارے نے پتھا مارے نے ایک روایہ دیتے ہیں لکڑیاں نالی مارے نے این کر کے قلعے بیٹھیان میں نے معاف کرے چھپا نہ سکتا ایک بغیرت نے امام تماشا مارے اے دو بھراک خیمے دبوئے تفیدے کرو تیاراں ماما ماما کر کے دوڑے ہنے جا دوڑیں توانکے اس سے دا دامن لپ لیا نے ہک نہیں دو دھک نہیں دو دن بغیرت ہو اتنا غریبی سمجھ لیا پہ تیر بھی مارو تلوارہ بھی مارو دل بھی مارو پتھر بھی مارو تمہچے بھی مارو اس بغیرت نے امامِ حسین دے دیا دعا پھر آمان کھڑا کر کے ہکے وار نال دعا دا سر کلم ہر چھو گیا تو ساں آئے کی تھی تو دا ماں تاں کر گئی تواند سر کلم ہو گئے ماں کھلوتی ہے خیمے دبوئے تے جس ماں دے پتھر کھیوئے دیا شہید ہو گئے نا اوہ ماں رن دی ہے لیکن پاس تھی فینٹرن کا کروڑا سلا اتھاں ہی بہ کے دیے شاہباز اوہ میرے سونے بچڑے آخرین اوہ میرے بیٹے مرحبا اوہ نان کا حق کٹا کر چھوڑے نے اوہ ماں رازی نے میرے بودھروں اللہ تاڑے آسو پہ بھل کر شاہلہ دنیا دے کسے غمت نہ رو شاہلہ پتھر دی پیشی ہوئے کو ساتھ مار کے دی آفرین مرحبا میرے بچڑے اوہ نان کا حق کٹا کر چھوڑے نے میرے سونے بودھروں چار ہو گئے جی جیڑی ایک حالے نہیں ہونی وہ دوسطے کے لئے لفظ دا پچھے رہ گئے دو اوہ شام میں غریب ہوں جو لوٹی چو نکلے صرف ہائے نہیں کرنی ماتم کرنا لوٹی چو نکلے موڑے جنگلہ چے گئے موڑے اجڑی ماں انہاں گلین دی گلین دی ٹوٹین دی ٹوٹین دی سہراں ہوئے چو لگ دی جنگلہ چو گدر دی دریا عبور کرن دی کرن دی پترہ دے نا دے سہاں ملین دی ملین دی انہی آدن اللہ اور تائیاں یہ کوتر لگ دے خوئی نس نا پتر لگ دے نا پترہ دیا کمرہ لگ دیا سدین دی رہ گئی عباس دی پہلو مہا ودی گلین دی نے میرے پہلو نا نا آئے 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 جیلہ ہوندے ہیں آئے 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 شہید ہو جانا یہ دنیا تو چلیا جانا آئے گسل کفن ہو جانا زیسیاب دے دفن ہو جانا او ماں مہت مین ہو گئی دی چلو مہت مین ہو گئی دی جس ماں دے پتر دھوم ہو جانا اس ماں دے زندگی بڑی یوکھی ہو گئی ایک لفظ آپ چھوڑے نا سارا دیوں روندے روے او مہت گھار بیٹھی ہو گئی دروازہ ہوا نالوی حلے نا ادھر ہو گئی دی ماتا میرے پتر آئے پچھے رہے گئی دو تھیاں تھا گیا ہے نہیں دو تھیاں کوئی اس سینڈی ہیک تھی شام میں غریبہ شہید ہوئی میں چھوڑے میں چھوڑ بیٹا تھا ایک تھی شہید ہو یہ جہلے گھوڑے دوڑے خیمیاں ہٹ لگی لوٹ پہیا نا تے بیویاں اور بچی اکٹھے کی تھے خدا دی کس میں سینڈ مسافرہ شام آ دیئے او میرا حسین ویر اوہ تے قاسم نیلاس چاہے آئی آئے ریک لائے میں رقیہ دی تھی تے ٹکڑے پہ چھوڑے ہیں تے ٹکڑے چھوڑے برکل چادر ہی کوئی نہیں میں کی میں چھوڑا ایک دی رہ گئی ایک دی رہ گئی تو تھکڑت نہیں جا رہے دیکھو میں ایک مجلے سے جتوانو چھوڑی شادت پہ سنے دوں ایک بیٹی رہ گئی جس مومنہ دیکھا حضرت مسلم رات رہے ہیں جناب مسلم اپنا کمیز دے گئے ہیں انہاں آگ گئے ہیں انہاں آگ گئے ہیں بھئی کافلہ قیدی بیمیاں حضرت تم میرے بانی کریں اے میرے کمانت تو تھنے پڑا چھوڑی یقین جانا جڑے بیمیاں مسجد ہنانا جرے بیٹھی آ رہے ہیں اے بڑھڑی اتھائیں ٹردی آئی انہیں کہتے قیدی بیمیاں بیٹھی آئی تے دینوں پیوں دے تمیز دے خوشبو آگئے وہ تو بین شروع کی تے ہائے میرا غریب آبا ہائے میرا مظلوب آبا ہائے میرا اللہ راسی بابا نہ روئے آئے ہائے چکرے آئے اس نے آکھا تو آڑے تو جناب مسلم دی دھی کے لیے بعد کے بیویاں دیئے میں آگئے آئے اپنے بابے دی امانت سمال لے اپنے بابے دا کمیز سمال لے اللہ جانے تو سا روز ہو یا ماتم کر سو تاریخ ہے جن یہ مل دے بی بی اینج کر کے بابے دا کمیز موہ تے پا کے بی بی لیٹ دی گئی ہے انہیں روانت ہاں کے جو میں سونا پر جمع دے اور بے کھو رہا نکا جا بچہ جانے کوئی خبر کوئی نہیں تو ماتم کر دا رہے بچے در بے کھو یہ سیرتے ماتم کر دا رہے ماتم انہیں کیے پتہ بھی ایڈ ایڈ بچے دستو دیکھ لو سارے پہلے بے خود موڑ ہوئے نکا جا بچہ سیرتے ماتم گھا بھی شک آر دے کچھ نہ آگ کچھ نہ آگ نکا جا بچہ زیرتے ماتم کر دا رہے انہیں کیے پتہ بھی میرے میں دے جیڈے بچے انہیں شہادت پھنی جا رہے پھلے نہ کہے یہ سیندہ انہیں دو بھی شک آج آج جناب مسلم شہید ہو گئے جی جناب مسلم انہیں بالکل اختصار تھی اتنا مزے کے نہ کرانا میری اپنی طبیعت مطمئن نہیں ہو نہیں بسم اللہ جناب مسلم شہید ہو گئے وہ کیلی تاریخ آئی کچھ بولو جا رہا ہے تھوڑے بولو جا رہا ہے نوزل ہاتھ اگلی رات عید دیا ہے اگلی رات عید دیا ہے اگلی رات عید دیا ہے ہوسلا رکھ بے یہ دیکھا رہا ہے نا وہ صبح و صویرے بچین جڑی عیدی دیتی ہی ہو دیتی ہے توڑا بابا کس گیا جیڑا ہی سی آتے بیٹھا مجلس اکلے رومان نیس پہ آنا بچین وہ صبح و صویرے خبر مل گئی بابا کس گیا بھائی جان ہان سید ہان حاشمی انہیں حیک دوئے نا جن یہ گلہ کی تھی انہیں دسا دل کرے آئے کرے دل کرے ماتب کرے خبر ملی بابا توڑا کس گیا اللہ دی کس میں ایک نوے در وے کے اچھا تا رو نہیں سکتے بابا جی اچھا تا رو نہیں سکتے اور لے لے بیٹھے آدن اممہ کو لدور آسے بطن تو دور آسے بیڑے تو دور آسے ایک بابی دا سرہی بابا بھی شہید ہو گیا اتنے جملے تو مات جنہ جملہ آگیا کھنے ہر بندہ ماتن کرے سی خدا دی کس میں بچے آدن اللہ جنے بابیدیں کسے خصا کھنی بہا جائے یہ کوئی نہ اللہ جنے بابیدیں کسے جنازہ بھی پڑے یہ کوئی نہ اللہ جنے بابیدیں کسے دفن بھی کیتا یہ کوئی نہ ماتن کرو اگلے جملے دے انہان کون ونید سے توڑے بابیدیں پیرا جرسیان دے گوہ دا مزارے لاش کے دیو اس واضار لاش کے دیو اس واضار دعا ہے تو اٹھا ہستے دعا تو اسے انجن ہندے ہو پاک بی بی انا دی میں اپنے کوئی نہیں راندہ اور انجن روانا دا ہنکے سونا بیٹھے راندہ شاہدی دعا ضرور کرے پہدے بچیوں تو اٹھا کی سلا ہے فرمین دنو یتیمہ دے بھی کوئی سلا ہوں یتیمہ دے بھی کوئی سلا ہوں ویڈا فر اٹھا ہے کافلہ مدینہ جا رہے آنکھو اٹھا کافلہ نا اللہ چھوڑا مدینہ اممہ پر پہنچ بیس مدینہ تے اممہ دے دو لفظ سنے نہیں اور مدینہ میں یاد آگیا اممہ میں یاد آگیا اللہ جانے کتنے دیرہ ہو لے جہاں دے رہنے مدینہ اممہ مدینہ اممہ جانے تے ایک ویڈا کوئی کھلے آدھن مدینہ اممہ آدھن ٹھیک ہے اٹھے آئے جی تو کافلہ ٹورنا دیکھے کافلہ ٹور گیا ہے تے خوبار نظر آرہے اس وقت زہینے کی تا دو بچیوں دے سالتے ہتھ رکھے آدھے او کافلہ پہ بیندنے پچھو بھج پو ایک ساتھ سال دا ایک سال دے پہنچ سال دا کافلہ دے پچھے بھجنا شروع کی تنے کتنا بھجنا کافلہ اٹھا دے گھوڑے آتے بچے پیدل کتنا بھجنا بھج دے بھج دے چھوٹا دے میں تھاک میں ہوں چھوٹا بھائے گیا تو سے چھوٹا بھائے گیا بھائے کہا دے پھاج نہ سکتا تو اللہ دے والے ٹوروان میں چھوٹ کے ٹوروان اممہ ملے دے میرے سلام آگی میرے ملے دے میرے سلام آگی میں چھوٹ کے ٹوروان میں بھاج نہ سکتا میں چھوٹا دویں پھر آگے تیبے دے چلیں تیبے دے چالیں دھٹھے رن دویں بے ہوش ہو عید آلے دیانے پیچھے اعلان ہو گیا بچے نپ موندسو بے رومان آن دے کے نیان دا دو یتیما نپن واس تے گھوڑیا تے فوج نکلی تے این جنگلیں کھنڈی تے ایک ظالم جو تیبے تے چلیں اس بچے ان سوتے ہیں این جسارہ کار کے دا پوراں ٹورے او من لب پہن تے فوج ہو یہ اکٹھی پڑی بھی اولاد ہو سی فوج ہو یہ اکٹھی شہزادے دویں تیبے تے گھوڑے دی گردن لال گردن رلی ہے بیٹا تیری آکھے جہاں سنی تو متوجہ نہیں گھوڑے دی گردن لال گردن للی تے اینہ بابا جی کیتیاں گلہ ایک کہتا ہے آکھو تو یہ جھنک دیماں جب وطن دن آئی نہ چاہے دو آتا ہے آکھو تو یہ جھنک دیماں جب مادن آئی بھولو رہے دے اینہ گلہ کیتیاں بڑے دی آکھ کھول گئی اینہ کھلو تیو فوج لیٹھی سی چھوٹے دیکھانے تے مورا کہتا ہے اٹھی جاگ وطن نہ ہو آئی سکتا دشمن آگے نہیں امہ لو لو مل سکتا بیٹا لو لو مل سکتا دشمن آگے نہیں دو بھراں کھڑے ہو گئے جیڑی حالت ایسے لئے بچیاں دیئے تو سب تصور کرو تو خدا بھی کسے مومن ٹکرا مارے اینہ دو آدھا جسم کھو دا اینہ کر کے فوج دیر ویٹھے اون دس سو بھی رومان آندھے کے نہیں آندھا اینہ بچیاں نو لے وینے بابا جی کوفے کوفا بھامے ہیک میلے تے بھامے دو میلے کیوں پاندہ ہیک ہیک بچے گھوڑے تے بہا لیندھا دوہ دوہ نو بہا لیندھا گھوڑے آدھنے نے بھائی آدھنے ساڑھے گھوڑے اندھے کو لکھے پچھو اللہ نکسم ہے گھو گھوڑو یتیم بجدہ لے سجھے ویٹھے کسے لے خبے ویٹھے کسے لے وطر در ویٹھے کسے لے پچھو آنڈی فوج در ویٹھے اینڈ کر کے دوڑ دے دوڑ دے چھوٹا دے میں تھاگ بیا او میری یہاں تلیاں زخمی ہو گئی ہے نہیں او میرے بھجام کی طاقت موقعی ہے بڑھا دے واس میرا ہی کوئی نہ ہو او مامنوں سانوار بچے قید ہو گئے بچے قید ہو گئے پہلی ہے کتابہ جنہی ہے اندوستانی جب گیا یہ ہے انہا لکھے ابھی ایک سال بچے قید رہے ہیں مجالس المنتظری نے چھوٹا جو انہا لکھے انہا چھ مہینے لکھے ہیں بچے چھ مہینے جتنے رین قید رہے ہیں آئی دے قید آئی دے قید کیوں بھئی ساتھ سال دا بچہ سانڈے پوائنٹ ہوں دا بچہ جتنے رین قید رہے ہیں دروہ بھائن کے ایک سبتے دیکھ اس اپنے گھارج کی سے مصدور دے بھینا دی آواز میں اترہ کھوٹ کے وے دیکھ کالے گھر کے لئے بی بی کتیو تھرن دیے کتیو تھرن دیے یہ پردہ بنا کے پاس سکھ لو کہتے بسم اللہ کا نبی بی کون ہو ہولے جوازے میں آن غریب ہوسین دیما تیرے نبی دی تھی ہیں تیرے موہے تے کون رہے ہیں میرے خالی نہ لڑائیں بی بی حکم کار مہدر اے نا دی میرے پترن چھوڑ دے پر ایک ایسان کا لگا وائیں تھوڑیا تھوڑیا رسیاں تا گھلیاں دن جا تھوڑیا تھوڑیا رسیاں دنیاں کالی جا تُدھا ہائے کیتی ہے وہ تاوڑ پہ وہ بجدہ بجدہ زندہ آنے جائے اتی رات دا بلے بڑے شدادہ نگا دنال متھا لاکے روندہ بیٹھے اتی روڑے رو روک اکی سرکھے اس موڑے تاتر کے سید قیدی پردیسی یتیب آلے سید قیدی پردیسی یتیب روندی اکسہ یہ سدا دے اینجوی ایک قیدن کو تیراتی میرے زندانیں کیوں آئیں پتہ کہ میں آپ پہ نہیں آیا میں ان کیسے بھیجے روندہ کیوں میں جڑی آکے جھالے آن سنیں یہ جملہ سمجھے روندہ کیوں شہزادہ دائن صاف کر تیری بھی اولاد اسی دو بھرام ہیں دو یتیم ہیں وطن تو دور ہیں گھرنا تو دور ہیں ماں تو دور ہیں زندان جو قیدی ہیں دو بھرامہ دی سگت ہوئے چھوٹا مر من یہ بڑا نہ روئے تکے کرے اُساں کے اللہ مان تیرا بھرام مر گئے اجھے میں صدینا جواب نہیں دیتا میں جگہنا جاگ دا نہیں اگے میں آتا ہی ہو میں نے ترے کھا گئے یہی پاڑی دے اور پاڑی بھی نہیں مجھتا میرا ویر چھوپ کر گئے میں نے سمجھتا میرا ویر میری سگت چھوڑ گئے اُتھیانی تا جنابی اب پاس دی بہن دا چھوٹا لگتا جگہ اس نorrه سکتا جگہ نرہ اگے رو نہیں تیرا بھرا زندہ زندگی سوندہ گیا تا ویر ویر کردے ویر تَڑھٹا mungkin لوگ ساہرے چون دے rants تے کانتے مو راکھتے دے اٹھی جاگ لمبی نیدر نہ ساؤں میری سنگت نہ چھوڑ میرے نال گلہ کر میں تیری چوب برداشت نہ کر سکتا تیری پارتہ میں نمہ دیتیا تیری پارتہ میں بہنہ دیتیا تیری پارتہ میں بابے دیتیا میرے نال گلہ کر چوب کیوں گا سدادی اکھ نہیں کھولی بھائی یہ اگر سدادا کوئی طریقہ ہے تیرا بھرا جاگر میرے بیٹا پورا جاہو سلا مدراج کے ماتم گری انشاءاللہ دنیا دے کسے گام میں دن روڑ ہے کوئی طریقہ ہے تیرا بھرا جاگر سدادا دا ہیک طریقہ ہے تیری بی بی ہے تیری تیریا تھیا ہن ہاں ہن سدادا دا سیدویاں قیدیویاں بابا جی تو ان سمجھا دی تو سمجھو سیدویاں قیدیویاں یتیم بیاں تی رات دا ویلہ ویکھان اللہ کوئی نہیں ہیٹ میری اپنی بیوی لیا اپنی اتیاں لیا تیری بیوی میرے بیراد سیر چپائے جو لیے تیری اتیاں پائے ونجر سجے کب ہے تیری بیوی میرے بیراد سیر دے ہاتھ بیر کے آکے جاگر لال ماں ملے رہی تیری اتیاں جاگر جاگر ویر ملے رہی ماں تے پھینڈ دا لفظ سو سیدھا اٹھی باسی اور کوئی طریقہ نہیں یہ بھج پہ بای جانے بھج پہ کارایت ویدہ بیوی تیار بیٹھی ہے دیاں تیار بیٹھی ہے اتینا تی کی دے تیاری کی تی نے روکیا دیاں اکلیں آمدہ ہے سینہ نو راضی کرندا اور دی بیوی یا دی میں سوٹے بھائی ہم خوابی کارای بھل کے لی بیوی میں دیئے پا دیاں میں مسافرہ عشان دی ماں او میں تیرے نبی دی دیاں تیرے بو بھی تی آئیاں خالی نہ لٹائیں تیرے پتروں دا کاثد پر اندھائی لگی بنے نکیہ بچیہ دن بابا آسا بھی خواب لٹھائے دو بچیہ خواب لٹھائے سانہ دیاں بھیڑا بڑھن کے لگیاں مجھے اور روموں نامے تو اتنا ضرور رومنا ہے جتنا جناب سے اندھے بندے رونگے روکا دروگے دی بیوی دروگے دی اندھییاں روندے آنین ٹردے آنین روندے آنین ٹردے جنلے سے نام نیڑے ہے بیوی دامان آپ کی ادھیے پہلے میں اندھر ویس آدھائی تموں کیوں ایسے ادھیے ویکھنا چانیہ یتیم کی میں اسلام دے اب میں جو ماں ویکھنا چانیہ ساڑھے پن سال دا بچہ زندہ نے جو ماں تو بغیر کی میں سبھ اندھے دا کھلو یہ جو میری سین نہ لخت جگھر کھاٹے اسے پان کھولے چادر سمبھالی جھولی جسا رکھے سجیہ کبھیدیاں دیاں بے گیاں حالے لے زلفان جات پیر کے بیٹیاں دیے جاگوے لال ماں ملے نا یہی اٹھیوے ماں تم کرو اٹھیوے رامال ماں ملے نا یہی اے دا بینڈی مکیا پانچے تو بیٹھے دیاں 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 جاگوے ویر اٹھیوے بھائیڑ ملے نا یہی اتنا تاہی چھوٹی آ دیاں دیاں اٹھیوے بھی چھوٹی بھائیڑ ملے نا یہی ماں تے بینڈ لفا سندا گے ہاتھو دا گے اممہ بچلے رول گے دی اممہ زندان بھی گرمی کھا گئی اممہ پانی نا یہی لبدا اممہ وقت کھانا نہیں لبدا زندان تی گرمی کھا گئی آنکھو لیز سامنے ماں تا نظر نہیں آئی بازو چھوڑے ستے پھرا دے گا لگے دے ساڑی ماں تا نہیں ساڑیاں پھینہ تا نہیں بڑا دے نا ساڑی ماں اے نا ساڑیاں پھینہ اے نا ساڑی ماں ویا سرت جادرنا ویا ساڑیاں پھینو ہونا گلنج دورنا ویا چھوڑ گئی کہے تقدیر مانتر یاد لائی ہارے دے سامنے ہاتھ کھے بردن اللہ دے نا دے نا وار ایاد ہے چھولے لاؤ بڑے دا چھولا لاؤ چھوڑے چھوڑا وطن دروے دا ہے وہ سلے بڑے دا ہے پاڑے انہا لیلا پاڑے انہا لیلا ہونا نہ جا چھو کیوں ڈے دا ہے راہ سجنا ہونا امڑی کو نای مل سکدہ نیوی ماما مدد کو چھوڑا دا ہے مائتو گاڑ نای کھول دی مادا چھوڑا دا ہے مائتو گاڑ نای کھول دی اے حے جھڑکا دن میرا فیندائی دیل خبران مائنا دا سویرون مائنا جان دا نایی ہے کیوں ڈے چولا لہاندہ ہو تا دکھے جنان مائنا در آریا سیدی صاحب چھوڑا ودی آئے پھر آدھا چولا اے ج پاڑا جی میں مائت دا پڑی دے سالے ماد ہے ہٹ وان میں آپ لہے نا پوچھو کی میں لائس تلوار دی چھوڑ پائیس ہالے ہوئے تلوار دی جون گدر دی گئی ہے چولا پھر آدھا چولا پھر آدھا گیا ہے بچہ تھڑ پھر آدھا سمین تے پہ گے بچھے تو یوں کھا وقت آوے دا مائنا یا دا دی آن وطان در موکر گیا دا آنے تمہان کرے دی آا票 میں امن ساٹے سامن پہ گھردا میرے ویرہ اب باآ چدی تے کا نوہی سامد گوँ آدھا نے تمہان کرے دی آنے تمہان کرے دی ہاں اے امہ ساڑے سامنے پہ گھر دا میرے ویرہ پا چدی تیغ کنوں ہے شام دے کوخا گیڑ لیا کیا ایم لیت مان کرے میاں دریا دی پہلی مان دو بی بی دی آواز یہ ماں سد گے ونی ماں دی آواز سن دا گے ماں دی آواز سن دا گے آرے سدا مانا پہ گیا دا پردہ کاروان میری ماں آگئی ہے بوٹیٹ مان کرے دی آواز سن دا گردہ یالی یالی آہ یالی آہ یالی آہ یالی